سلام علیکم مفتی صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لئے آپ کندیل بلوچ برہما کے ساتھ بھی آپ ملاقات ہوئے اور حالیہ حریم شاہ صاحبہ کے ساتھ بھی ملاقات ہوئے دونوں ہی سوشل میڈیا کی سٹارز ہیں وہ رہ چکی ہیں تو دونوں میں آپ کو کیا بنیادی فرق محسوس ہے دیکھیں دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ مہترمہ جو کندیل صاحبہ دیں ان سے ایک تو میرا پروگرام ہوا ٹی وی پہ ایک دفعہ موبیلے ہاں ہوتل میں تشریف لائیں جس میں وہ سلفی بھی بنی ہے اور سب کچھ ہوا محترمہ حریم شاہ صاحبہ جو ہے ان سے بھی بارحال ایک میرا تعلق رہا صورتحال ہے کہ دونوں میں فرق ہے وہی جو مختلف علاقوں کے حوالے سے ہوتا ہے حضرات صاحبہ کہتے ہیں کہ جب ہم مکہ میں تھے مکی زندگی میں تھے ہماری اپنی معاشرتی جب ہم مدینہ طیبہ میں آئے تو اہل مدینہ کی ایک اپنی معاشرتی اور دونوں میں بہت فرق تھا یہ تو نبی رحمت کے دین رحمت کی برکت ہے کہ وہ دونوں بھائی بن گئے کن دیل صاحبہ ہمارے جنوبی پنجاب کے دیہاتی علاقے کی تھی اس میں وہ فنکاری نہیں تھی جو ایک صاحب فن میں ہونی چاہیے مقصد اس کا صرف اس سے یہ تھا کہ شہرت میں بہت جل طریقے سے پالوں اس لئے وہ کبھی بنی گالہ پہنچ جاتی تھی کبھی پی ٹی آئی کے جلسے میں پہنچ جاتی تھی کبھی شاید آفریدی صاحب کے ساتھ جناب ان کا ہو جاتا تھا جناب سمجھے ٹیلی فون ایک رابطہ کبھی انہوں نے جناب پاکستان کی ٹیم کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دی نہیں کہ تاکہ میں ہٹ ہو جاؤں لیکن مفتی عبدالقوی جو کہ عوامی شخصیت ہے اس سے ملنا آسان ہے تو مجھ سے ملنے کے لیے بھی آگئی اور ان کی خواہش بھی یہی تھی کہ محترم عمران خان صاحب سے میں ان کو ملو تو ان کی جو عقلی سطح تھی نا وہ وہی تھی وہ جیسے ہمیں کہتے ہیں نا پینڈو دیہاتی بلکل عربی کیفیت اور اس طرح کی ساتھ گی والی لیکن مقصد یہ تھا کہ میں شورت محترمہ حریم شاہ جو ہے یہ بڑی ذہین بچی ہے میں اس کے حیرانی پہ حیران ہوں اس کی حکمت پہ اور اس کی اس انداز پہ کہ تصویر انہوں نے میرے ساتھ لی بہت پہلے کم اکم چالیس دن یا پیتیس دن پہلے اور وائرل اس کو انہوں نے اس وقت کیا جس وقت کہ وہ ملتان میں ڈیپورٹ ہو کے آئیں اور انہوں نے دیکھا کہ اس وقت کی کیفیت یہ ہے کہ دوبارہ شورت پانے کے لیے اور دوبارہ متعارف ہونے کے لیے اس وقت سب سے بہتر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ مقتضا علی سلوی جو ہے یا مقتضا علی تصویر جو ہے اس کو وائرل کر دیا جائے اس طرح کی زیانت مجھے وہاں کندیل میں نظر نہیں آئی تو اللہ دوبارہ خدا لے اس بچی کی حفاظت فرمائے باشا اللہ صاحب نصب بھی ہے سعادات کے خاندان سے ہے پھر عالمہ بھی ہے تعلیم جافتہ بھی ہے اور اس کے اندر زیانت اور حکمت بھی ہے تو میرا مشروع دوستو یہی ہوگا کہ اس وقت تک آپ نے شورت کمائی ہے عزت نہیں کمائی اب خدا رہ عزت کماؤ پیسہ آپ کے پاس بہت آ چکا ہے اب رزق حلال کماؤ آپ کے اوپر عزمائش کا دوست شروع ہو چکا ہے عرب امارات کی وجہ سے اس لئے اب اپنی زندگی پر سکون تو گزارو کیونکہ آپ ذہین بھی ہو صاحب نصب بھی ہو پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو حکمت و درائیت بھی دی ہے ان تمام تیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب اپنی زندگی کا مستقبل کا تعایج درست کرو مفید صاحب یہ ان کو بہت لوگ پسند بھی کرتے ہیں اور نوجوان نسل ان کا بہت بڑی فین فالوینگ رول موڈل بھی دیکھتی ہے تو آنے والی جو نسل ہے ینگ جنریشن ہے جو پاپولر ہونا چاہتی ہے ان کی طرح ان کو کوئی آپ کو رہنمائی کرنا چاہیں یا کوئی مشورہ دینا چاہیں کہ وہ کس طرح اپنا نیک نامی بھی کمائیں اور شورت بھی کمائیں اور پیسہ بھی کمائیں تو کوئی اگر آپ کو کوئی مشورہ دینا چاہیں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ بنیادی ہمارا عقیدہ بھی ہے اور حقیقت بھی ہے کہ رزق دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے مجاہدہ ہم جس قدر کریں گے ہمارے عربی کا مقولہ ہے کہ الغرم و معلغنم جس قدر آپ کے اندر مجاہدہ ہوگا جس قدر آپ کے اندر محنت ہوگی وَعِدُّ لَهُمَّ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَةِ جس قدر آپ قوت کے ساتھ اپنی استطاعت اپنی خدادات صلاحیتوں کو میدان میں لے آئیں گے اللہ نے رزق حلال بھی دینا ہے اور اس کے ساتھ عزت بھی دے لی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سے زیادہ عزت پائی ہے ان خواتین نے جنہوں نے اخلاق اور دین کی حوالے سے میدان میں اُتری ہیں میں نام انہوں نے حضرات کا نہیں لیتا صورت یہ حال یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں اپنے موبائل فون کے اوپر کسی کو وائرل ہوئے جناب دس لاکھ لوگوں نے دیکھا ہے دیکھا ہے پندر لاکھ لوگوں نے دیکھا ہے بیس لاکھ لوگوں نے دیکھا ہے پچیس لاکھ لوگوں نے دیکھا ہے کس وجہ سے اچھی تلاوت کی وجہ سے حضور کی بارگاہ میں اچھے انداز ہیں نادخانی پیش کی ہے وہ ایسا عمدہ دین کے حوالے سے جملہ کا ہے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا ہے کس قدر ہمارے اپنے پاکستان کی خواتین ہیں جو دعوت کے حوالے سے تبلیغ کے حوالے سے علم کے حوالے سے تدریس کے حوالے سے وعظ و نصیت کے حوالے سے اللہ نے ان کو اتنی عزت دی ہے میرا خیال میں دنیا کے کوئی ملک ایسا نہیں جہاں ان کے لئے طلب موجود نہ ہو وہاں لوگوں میں پیاس موجود نہ ہو تو میں بھی یہی بات کہوں گا محترمہ حریم شاہ صاحبہ کو کہ آپ سید ہیں عالمہ ہیں عزت بنائیں عزت بنائیں نیکی کی طرف آئیں بد اخلاقی سے بچیں بد کرداری سے بچیں انشاءاللہ اللہ آپ کو وسط کے ساتھ رزق بھی دیں گے اور عزت بنائیں مہت شکریم